اسلام علیکم ناظرین کراچی میں موجودہ موسم اور ممکنہ سمندری توفان باز رجی کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین ملک بر میں گزشیہ کئی روز سے بیرہ عرب میں آنے والی نم آلود پری منسون ہواوں اور مغربی ہواوں کے ملاب کے زیر اثر بارشوں اور زالہ باری کا سلسلہ تحال جاری ہے جبکہ کراچی سمیت سندھ کی سالی پٹی پر اس کے اثرات کی نتیجے میں ہرات اور صبح کے وقات میں سمندری بادل تشکیل پا رہے ہیں البتہ نمیمی زیادتی کے باعث پسینے کی کیفیت برقرار ہے اس وقت بھی آسمان پر سمندری بادلوں کا آراج ہے جبکہ درجہ ہرات 32 ڈگری ہے اور سمندری عوام کے رفتار 10 سے 20 کلومیٹر کے درمیان موجود ہے جیسا کہ ہم نے ماہ کے ماہ میں اپ ڈیٹ دی دی کہ جون میں توفانی سرگرمی میں متوقع ہیں تو ہمارے مشاہدے کے این مطابق صورتحال پیدا ہو رہی ہیں بیرہ عرب کے وستی اسے میں پانی کی درجہ ہرات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو کسی بھی توفانی سرگرمی کے لیے انتائی سازگار ہے جبکہ ایم جیو ویوز کے بیرہند میں آمد کے اگلے چند روز میں متوقع ہے جس کے سبب کنوکشن میں اضافہ متوقع ہے اس وقت بھارتی ریاست کیلہ کے نزدیک بیرہ عرب میں ایک ڈسٹریبنس موجود ہے جو تین سے چار روز بعد شدت اکتیار کرتے ہوئے سائیکلونک سرکولیشن میں تبدیل ہو جائے گی جو بادیزان سمندری توفان کی شکل اکتیار کر لے گا جس کے شدت اور سمت کا تیون وقت کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا کراچی سمیت سندھ کے دیگر سالی پٹی پر اس مطبقہ توفان سے کیا اثرات مرتبہ ہوں گے اور خاص طور پر مائی گیروں کے لیے کیا عائدہ آتا ہے ان سب پر جامعہ تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب جنرل اس کے ساتھ سبسکر برگے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز اینٹوکشن آپ تک جلد سے جلد پہنچا گے اپنا کھیلے کی گا شکریہ اللہ